اسلام علیکم ہلو یار تبھیلیو میتروت سے لیو بکریتے لیو کیا لے ٹھیک ہو نا رمضان کیسی گزر ہے یہ بتا دینے اور سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو اور اس ویڈیو کے ہم لوگ بات کریں گے ایپل ایونٹ کے بارے میں اور ایپل ایونٹ کے اندر آپ لوگوں نے جن جن لوگوں نے دیکھا ہے ان کو تو پتا ہوگا اور جنوں نے نہیں دیکھا اس سے ریلیٹڈ میں ساری کی ساری بات کرنے لگا ہوں کیونکہ آئی پیڈ پرو سے ریلیٹڈ ٹھیک ہے آئی پیڈ پرو آ چکا ہے آئی پیڈ منی سکس آنا تھا لیکن پتا نہیں کیوں آئی پیڈ منی سکس کو لے کے ایپل اتنے زیادہ ڈرامے کر رہا ہے لیکن منی سکس پھر بھی نہیں آیا مطلب یہ اب آنے والے لیکس وغیرہ میں ہمیں پتا چلے گا کہ یہ کب آ رہا ہے پتا نہیں کیوں ایپل والوں کو اس سے کیا اتنا پرابلم ہے کہ منی سکس کیوں نہیں لانچ کر رہے فرم دیکھا جائے تو دو سال ہو چکے اب تو بنتا تھا خیر اب ہم لوگ آئی پیڈ پرو کی بات کرتے ہیں تو پرو جن لوگوں کو ڈیٹیلز نہیں پتا تھی میں ان لوگوں کو ڈیٹیلز بتا دوں کہ آئی پیڈ پرو کے اندر دو دو موڈلز ہیں ایک تو ٹویل پوائنٹ نائنچ اور دوسرا 11 انچ اب ان کے اندر جو چپ آئی ہے دیکھو ٹویل پوائنٹ نائن اور جو دوسرا ہے 11 انچ چپ دونوں کے اندر سیمی آئی ہے ایم ون چپ دی ہے اور آرڈ جی بی اور سولہ جی بی ریم کے ساتھ ہے اب آرڈ جی بی اور سولہ جی بی ریم میں بھی فرق ہے مطلب آپ لوگوں کو کس میں آرڈ جی بی ریم ملتی ہے اور کس میں سولہ جی بی ملتی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو آگے چل کے بتاتا ہوں اچھا یہاں پر اس کے اندر جو جی پی یو لگایا گیا ہے وہ بھی ایٹ کوری ہے ٹھیک ہے مطلب ظاہری سی بات ہے اس کے علاوہ اس کے اندر جو نئی ٹیکنالوجی ڈالی گیا وہ ہے فائف جی یہ سب سے اچھی بات ہے کہ ایپل والوں نے اس پہ بھی کام کیا ہے کہ فائف جی اس میں دے دیا ہے یہ شکر ہے کیونکہ اس سے پہلے ایپل کو پتہ نہیں کیوں دورے پڑتے ہیں کہ وہ فائف جی سے نہ بھاگتے ہیں کہ زیادہ جو ہے چارج مطلب چارجنگ لیتا ہے یا اس طرح کے معاملات نہ خیر اور اس کے اندر آپ لوگوں کو مینی الی ڈی والا جو دسپلی تھا وہ مل جاتا ہے جس کو جس کا انہوں نے پورا نام یہی دیا ہے لیکوڈ ریٹینا ایکس ڈی آر مینی الی ڈی ٹھیک ہے اور ون ٹوئنٹی ہرٹس کی سکرین ڈالی ہے اگر آپ لوگ اس پہ پب جی اگر آپ کھیلتے ہو گیم پلے کرتے ہو تو بھائی آپ کو نائنٹی ایف پیس ملتے ہیں تو وہ تو ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں ملتے ہیں لیکن اس میں اور زیادہ آپ لوگ گرافکس مطلب ایکسٹرا مطلب یہ سمجھ لو کہ بہت چھوٹی الی ڈی ہیں اس جیسے آپ لوگ گرافکس اور زیادہ نکھر کے ملیں گے اور زیادہ سموتھنس ملے گی ایم ون چپ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر سیونٹی فائف پرسنٹ سپیڈ اپ ہو جاتی ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی پرو سے مطلب آئی پیڈ پرو ٹوئنٹی ٹوئنٹی سے اس کی سیونٹی فائف پرسنٹ سپیڈ اپ ہو جاتی ہے اگر آپ لوگ کوئی بھی کام کرتے ہو مطلب ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے ہو گیمنگ کرتے ہو یا تو اور بھی وہ سارے کام ہے اس میں سٹ لیکن ہم لوگ گیم سے ریلیٹڈ زیادہ بات کریں گے میں بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر لوگ کو کون کن سے علیہوتی راہ ملے کی خاص اگر آپ وان ٹی بی بی بالل لیتے ہو تو آپ لوگوں کو ریم ملے گی ۔ ایک وان ٹی بی ایک ٹو ٹی بی ان دونوں کے ساتھ دیں آب لوگوں کو ریم ملے گی ۔ باقی آپ لوگوں کو ٹو ٹی بی بی اور ٹائف ٹال جو ہے تو تم پہلے گا ۔ جہاں تک رہی ان کی بیٹری کی بات تو آپ لوگوں کو بتایا ان کی بیٹری کتنا ڈائم نکالتی ہے وہی ٹائم ہوگا اگر ہم لوگ گیمنگ کرتے ہیں تو میکسیمم ہمیں جو یہ ٹائم دیں گی وہ پانچ گھنٹے ہوگا بہت میکس پانچ گھنٹے نہیں تو ساڑھے پانچ گھنٹے سے زیادہ یہ ٹائم نہیں دے گی اب ہم لوگ کر لیتے ہیں ان کی پرائزز کی بات اب دونوں کی دونوں کی پرائزز میں ڈیفرنس ہے کافی سارا تو اب 11 انچ جو پرو 11 انچ 2021 ہے اس میں اگر آپ لوگ لیتے ہیں 128 جی بی والا تو آپ لوگوں کو پڑے گا 800 ڈالرز میں ابھی میں ڈالرز میں آپ لوگوں کو پرائزز بتاؤں گا آپ لوگوں کو میں دوسرا بھی کر دوں گا ایک سکرین کے اوپر آپ لوگوں کے پاس سکا رہا ہوگا اس میں آپ لوگوں کو پرائزز بھی نظر آجیں گے آپ لوگ اپنے پاس کاؤنٹ بھی کر سکتے ہیں پاکستانی روپیز میں لیکن میں آپ لوگوں کو پہلے بتا دوں پاکستانی ہے انڈیا میں آئی پیڈ آنے کے بعد ان کی پرائزز چینج ہو جاتی ہیں مطلب جو ٹیکس وغیرہ ہوتے ہیں وہ لگ کے تو یہ تھوڑا اور ہائے ہو جاتے ہیں اور ہر بندہ اپنے حساب سے بیچ رہا ہوتا ہے جس کو جتنا لگتا ہے خیر 128 جی بی والا آپ لوگوں کو ملے گا 799 مطلب 800 ڈالرز میں جو 256 جی بی والا ہے وہ آپ لوگوں کو ملے گا 900 ڈالرز میں یہ 11 انچ کی میں بات کرو ٹھیک ہے اور 512 جی بی والا آپ لوگوں کو ملے گا 1100 ڈالرز میں ٹھیک ہے اور 1 ٹی بی والا آپ لوگوں کو ملے گا 1500 ڈالرز میں اور 2 ٹی بی والا ملے گا 1900 ڈالرز میں ٹھیک ہے یہ 11 انچ اور جو 12.9 ہے نا مطلب 13 انچ ہی کہہ لو تو یہ آپ لوگوں کو آئی پیڈ ملے گا 128 جی بی 1100 ڈالرز میں 256 جی بی والا 1200 ڈالرز میں 512 ملے گا آپ لوگوں کو 1400 ڈالرز میں 1 ٹی بی والا ملے گا 1800 ڈالرز میں اور 2 ٹی بی والا ملے گا 2200 ڈالرز میں مطلب کے پرائزز بھائی جان بہت ہی ہیوی ہیں اور اتنا ہی ہیوی آئی پیڈ بھی ہے تو جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو ضرور لیں گے اور ویسے لینا بنتا بھی ہے جن لوگ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ڈیوائیس بہت ہی کمال کیا چکی ہے اور اس کا انتظار 11 ملکوں کے لوگوں کو تھا اور ویسے لینا بنتا ہے خیر میرے پاس تو نہیں ہے اور آیا پاکستان کے اندر یہ 30 اپریل تک مطلب 30 اپریل تک سننے میں یہی آ رہا ہے کہ مطلب جب ایپل کا ایونڈ ہو رہا تو اس میں یہی بتایا گیا کہ 30 اپریل تک مطلب آپ لوگوں کو یہ مارکیٹ میں دکھنے کو مل جائے گا تو پاکستان اور انڈیا میں اگر آتا ہے تو پھر یا باقی کے ہمارے ساتھ میں نپال ہو گیا بنگلہ دیش ہو گیا تو ایسے کنٹریز میں تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے آ جائے گا خیر آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی اور یہ انفرمیشن کیسی لگی تو کومنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتانا ہے اور اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی کوسچن ہے تو آپ لوگ مجھے انسٹرگرام پہ پوچھ سکتے ہیں انسٹرگرام کا لنک میرا ڈسکرپشن میں ہوگا تو انسٹرگرام پہ فالو بھی کرنا ہے اور ہاں لائک اور سبسکرائب یہاں پہ بھی کرنا ہے تو میں ملتا ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تو تب تک کے لیے با بائی اللہ حافظ